اسلام علیکم ہائے ایوریون کیسے ہیں آپ میں آسیف رشید گرافیس آس کی طرف سے دوستو آئے نیو لیسن ہے ہمارا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی دو ریکویسٹ نے ایک تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں دوسرا دوستو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں اس کو دیکھا کریں جب آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب اس کو اور آگے لے جاتی ہے جب آپ اس کو اوپن کر کے صرف بند کر دیتے ہیں کہ بھئی ڈاؤنلوڈ کر لیا یا نہیں دیکھا یا سی ڈی آر فائل نہیں ہے اس طرح سے کچھ کرتے ہیں تو پھر ویڈیوز آگے نہیں جاتی اگر جو اس طرح سے میرے دوستیں عزیز ہیں اگر وہ مطلب کے کام نہیں سیکھنا چاہ رہے یا نہیں اس پہ آنا چاہ رہے تو آپ چینل کو انسسکرائب کر دیں ختم کر دیں چلے جائیں واپس چلے جائیں چھوڑ دیں مطلب کے چینل کو لیکن جو بھائی اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کام مطلب کے اس پہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں لرن کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا آواز کیا کریں تاکہ ویڈیو آگے سے آگے جا سکے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے ٹیکسچر رماد تین جو ہے ہمارے پاس پڑے ہوں ہیں تو میں آپ کو روڈل بتاتا ہوں ان کا کیا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ دیوار کا ٹیکسچر ہے کہ جیسے کسی وال کے اوپر جو ہے کلر اترا ہوا ہوتا ہے یا سیم لگا ہوا ہوتا ہے یہ وہ ٹیکسچر ہے یہ جو ہے لوہے کے اوپر پینٹ کیا ہوا یہ ٹیکسچر ہے کہ پینٹ وہاں سے اکڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے دیکھ لیں وہ ٹائپ سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے تو اس میں جو ہے ہم نے بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنانا ہے اسلامی جو ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ اسی پہ ہی کرنا ہے آپ کسی بھی شعبہ ہے لوگوں بنا کے کسی کو دینا چاہ رہے ہیں کسی اور حساب سے آپ نے پیچھے بیکراؤنڈ تھوڑا اس طرح سے دینا ہے تھوڑا ایکشن ٹائپ سے تھوڑا اس طرح سے مطلب خوبصورت سا جو کہ کسی نے نہ دیکھا ہو تو مطلب کہ کیونکہ اس طرح سے جب چیزیں بناتا ہے محجو کر کے کچھ کرتا ہے تو وہ والپے پر ریڈی ہوتا ہے تیار ہوتا ہے جو کہ حالانکہ نہیں ہوتا نہ نیٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ چین چار چیزیں مکس کریں گے تو کچھ نیا ہی بنتا ہے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے اس طرح سے جو ہے لگانا ہے باکس کیونکہ اسلامی ہے یا دوسرا ہے تو میں اس سائز میں جو ہے زیادہ تر ڈیزائن اور کلر جو ہے اس کو فیل وقت کے لیے لگا دیں ییلو پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے کونٹر ٹول لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے یہاں پہ کر دینا ہے اس دنی جگہ پہ اندر اس کو اس کے بعد کنٹرول کے کریں گے اور انگروپ کر لیں گے ایف ٹویل پریس کریں گے اور تھری کی آوٹ لائن لگا دیں گے دیکھ رہی ہے بلہ ایک جو نظر آ رہی ہے اور درمیان کا جو ریڈ ہے وہ ہم کر دیں گے ختم تو آوٹ لائن جو ہے تھوڑی بولڈ ہے ایف ٹویل پریس کریں گے اور ٹو کی لگا کے چیک کرتے ہیں تو یہ مناسب ہے لیکن ٹو پوائنٹ فائیف کی لگائیں گے کہ انیس بیس بولڈ بھی ہو تو یہ جو ہے ہمارا اس طرح سے یہ بن جائے گا اب یہ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کیلی کرافی کہہ لیں یا وہ کہہ لیں ٹیکس پڑا ہوا ہے اس کو جو ہے ہم نے اس میں سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے اس کو لے آنا ہے یہاں پہ اس کو جو ہے یہاں پہ لیانا ہے یہاں سے آپ نے آنا ہے اور یہ ملٹی پل پہ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جیسے ملٹی پل مدر کیا ہوا تھا تو یہ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس میں آپ کا جو تھیم آ رہی ہے اور یہ آ رہا ہے تو اس طرح سے وہ میکس اپ ہو گیا ہے color تو اس کو ہم back پہ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں بیچ میں اس کو add تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا یہ بن گئے اب کلر آپ ریڈ دیں گے تو یہ ریڈ شیڈ ہو جائے گا یہ کریں گے مطلب بھی جس طرح آپ کرتے جائیں گے تو آپ کے کلر سکیم اور چیزیں اسی طرح سے ہوتی جائیں گی تو ریڈ اچھا لگ رہا ہے ریڈ کر لیتے ہیں اور اس کو یالو کر لیتے ہیں اب یہ آؤل لائن ہے اس کو ہم نے جو ہے ڈبل لائن کرنا ہے جیسے بوکس ٹائپ ہوتا ہے تو آپ نے آگے کنور آؤل لائن کو یہ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ڈبل لائن شو ہو رہی ہے آؤل لائن نہیں ہے بوکس ٹائپ سے جیسے اس طرح سے ہو گیا تو ہمارا یہ ٹیکس ہے شفٹ اپ کرتے ہیں اوپر لے آتے ہیں دوستو اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں یہ ہم یہاں پہ لگا لیتے ہیں یہ کلر اس کے بعد یہ یہاں پہ آئے گا شفٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں وائٹ اور چوڑا کر لیتے ہیں تو بڑی آسان سی کلاس تھی اس میں کچھ بھی نہیں تھا ایسا جیسے ہوتا ہے تو یہ جو ہے ہمارا ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے بلکہ پہلے رائٹ آپ نے کلک نہیں کرنا پاور کلپ نہیں کرنا پہلے آپ نے لے آنا ادھر شفٹ اپ کریں گے اوپر ہو جائے گا یہ جیسے اوپر ہوگا تو دیکھیں یہ اس پہ مکس اپ ہو گیا اس مکس اپ کیسے ہوا ہے کہ یہ یہاں سے آپ نے یہاں سے دیکھیں ایڈ پہ کرتے ہیں اوپجیکٹ پہ کرتے ہیں تو جیسے آپ اوپجیکٹ پہ کریں گے تو یہ جو ہے اس کے اندر ٹیکسر جو آپ نظر آ رہا تھا یہ جو وال کا تو یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر پاور کلپ میں جا کے اور اس چیز کو ہم یہاں پہ اس طرح کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا اس طرح سے اس کے اوپر یہ ٹیکسر لگ گیا ہے اور بڑا خوبصورت سے لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس طرح سے مکس اپ ہو گیا آپ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے لینا ہے دروپ شیڈو اور ایٹی ایٹ اور فائف کا دروپ شیڈو لگائیں گے اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا آپ نیچے کریں گے تاکہ یہ جو ہے دروپ شیڈو ہلکا سا محسوس ہو کنٹرول کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا اور اس کو جو ہے ہم اٹھا لیں گے اب یہ جو ہمارا لکھا ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کر لیں گے چھوٹا اور یہاں پہ لیں گے اب پیچھے کا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ کلک 50% اس میں بلیک ایڈ کرنا ہے تو دیکھیں دار کلر تھوڑا ہمارا ہو گیا ہے اب کیا کریں گے جی پریس کریں گے اور اس طرح سے لے جائیں گے تو اوپر دیکھیں کہ وہ لائٹ ہو گیا ہے جو وائٹ جو ہے اب اس میں ہم لائٹ اور ڈارک ڈبل ہم ڈالیں گے تو اس طرح سے جب آپ کریں گے اوپر لائٹ اور نیچے ڈار کا دیکھیں ڈبل کومبینیشن آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس چیز کو ہم نے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے فلپ اپ کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ نے اسے کلک کر دینا ہے ریڈ صرف یہ اوپر والے اس کا ریڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ ریڈ کلن ہو جائے گا اب اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح روٹیٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ ایڈ کر دیں گے تو یہ جو ہے ہمارا اس طرح سے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم لے آتے ہیں یہاں پہ اس چیز کو ہم نے ابھی ایڈ کرنا ہے اسی کے اندر تو پہلے اس کو ہم کر لیتے ہیں اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ٹیکسٹر ہے وہ آپ نے لینا ہے نکال اور رائٹ کلک کر کے پاور کلپ کر دیں گے آپ اس کے اندر فیٹ ٹو کریں گے تو پورا اس کے اوپر آگے ویڈ ہے کلر ہم اس کا کر لیتے ہیں ریڈ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں اس کے ساتھ اس طرح سے آ رہا ہے تھوڑا سا اس کو بولٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے پکڑنا ہے اور یہاں پہ ہم نے لگا جینا ہے یہاں سے آپ نے دروپ شیٹو لینی ہے اور 44 اور 5 کی اس کو دروپ شیٹو لگا ہے ہلکا سا نظر آ رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ میں کیونکہ اسلامی ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ اس میں سیٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم رائٹ کلک کریں گے اور پاور کلپ کرتے گے اس کے اندر تو یہ جو ہے اس پہ چلا جائے گا اب یہ جو ہمارا ہے اس کو ہم پاور کلپ کرتے ہیں اس کے اندر اور چل کے جو ہے لگاتے ہیں شفٹ اپ کر کے یہاں پہ اور اس کو کرتے ہیں بڑا تو اب دیکھتے ہیں جا کے بیک گراؤنڈ کا کیا اس کا تھیم ہے تو کئی دیکھیں لائٹ ہے اور کئی دارک ہے کئی کم ہو رہا ہے کئی زیادہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ٹیکس کو اوپر کر دیں اس کو بھی اوپر کر دیں یہ دیکھیں تو اب یہ تھوڑا واضح ہو گیا تو اس سے جو ہے ہم تھوڑا اوپر کر کے یہاں سے آپ نے ایک ٹو لینا ہے اور یہ والی جو سائٹ ہے اس کی اس طرح سے کر دینی ہے تھوڑی بھلا رب تھوڑا اور لے جائیں گے ہلکا اس کے اوپر آئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے وکس اپ کردین ہلکا تھا پیچھے یہ نظر آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے ہماری یہ فریم ہے اس کو آپ لیں گے یہاں پہ اور اس میں سے ہم نے یہ کونٹر نکال دینا ہے رائٹ کلک کریں گے اور اس کو یہ کر دیں گے فاور کلک اب جو یہی ہے آپ کا جو کونٹر مطلب کو یہ ہم نے لگایا ہو اس کو ہم کریں گے چھوٹا کیونکہ اس کا ٹیکچر جو ہے نظر آنا چاہیے اس کی کوپی بنا لیں گے آگے ایک اور کوپی بنا لیں گے پھر اسی طرح سے سیم نیچے کوپی پھر نیچے کوپی اور یہ ہم نکال آئیں گے باہر تو یہ ہمارا ٹیکچر ہے یہ یلو لائن کے اندر بھی لگ جائے گا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے ہم نے پھر جو ہے ہم نے یہ لینا ہے اور فورٹی فور اور فائف کا یہ لگا کے تھوڑا سا جو ہے ہم نے اس کو نیچے کرنا ہے کنٹرول کے انگروپ ہو جائے گا یہ اس کو سلیک کریں گے ریڈ کلر لگائیں گے ریڈ کلر لگانے کے بعد یہاں سے آپ نے جی پریس کرنا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک سائٹ پہ اوپر ہلکا سا لال آجائے اور نیچے یہ آجائے تو یہ ہم ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ختم کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے جیسے کہ کریٹیو بائے یا ڈیزائن بائے یا کچھ بھی تو وہ آپ جو ہے ازی سے یہاں سے لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ڈیزائن بائے آسی فرشید تو اس کو جو ہے ہم نے سلیک کر کے یہ دیکھیں کہ اس طرح سے چھوٹا کر لیں گے یہ یہاں سے آپ اس کو چھوٹا کر لیں گے یہاں پہ لے آئیں گے اور اس کو جو ہے وائٹ کر لیں گے یہاں سے کوئی سمپلی کوئی فاؤنڈ دیکھ لیں گے اس کو سلیک کر لیں گے تھوڑا سا بڑا کر لیا کنٹرول کے کریں گے انگروپ ہو جائے گا اس کا کلر جو ہے ہم یہ کر دیں گے تو مثال لے تو ابھی تو اس میں کافی سارا مطلب کہ وہ ہے جیسے اپنا لوگو بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے لیکن آپ اس طرح بہ آسانی بنا کے کورل کے اندر چیزیں مکس اپ کر کے آپ جو ہے اپنی پروفائل پہ یا کے جو ہے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لگانے کے لئے خوبصورت سے ڈیزائن آپ بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے ہی ہوگی ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ